اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی جو ریمیڈی ہے یہ ہمارے دانتوں سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کے دانتوں میں درد ہے اگر آپ کے دانت ہل رہے ہیں یا پھر وہ پیلے ہو گئے ہیں یا اس کے اوپر کوئی کالے نشان آ گئے ہیں تو یہ ریمیڈی آج کی آپ کے لئے بہت زبردست ہونے والی ہے تو سب سے پہلے تو فرینڈز ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں اور چھوٹے جو بچے ہیں ان کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال کس طرح سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم ان کو بچپن سے ہی اس سب چیزوں کی عادت ڈالیں گے تو ان کے اندر یہ عادت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور وہ اپنی ہائیجین کا اچھی طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں اپنے دانتوں کی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں تو فرینڈز میں آپ کو بتا رہی تھی یہ عادت اگر ہم بچپن سے ہی اپنا ہے تو ہم اپنے دانتوں کو بہت ساری بیوانیوں سے بچا سکتے ہیں تو آج کی ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کنٹینر لے لیا ہے ایک ساف سترہ سا اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے مسترڈ آئل جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے یہاں پر میں نے تقریباً تین ٹیبل اسپون کے قریب مسترڈ آئل لیا ہے اور آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لیجئے گا اس کو کیونکہ ہمیں اسے بہت سارا نہیں بنانا یہ تھوڑا سا بھی ہمارے لیے بہت کافی ہوگا اور اس کے اندر ہم ہاف ٹی اسپون نمک کا ایٹ کریں گے اور نمک آپ نے جو راک سالٹ ہوتا ہے پنک سالٹ وہ آپ نے لینا ہے اور ریفائن سالٹ آپ نے نہیں لینا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لونگیں کلوپ جو ہوتی ہیں یہ ہمارے دانتوں کے لیے بہترین ہیں اور اس کو ہم نے کرش کر لیا تھا اور میں نے اس کو مکسر جار میں اس وجہ سے نہیں پیسا کہ میں نے یہاں پر صرف تین لونگوں کا یوز کیا ہے مگر یہ آپ کی چوائس ہے آپ چاہیں تو اس کو مکسر جار میں بھی پیس سکتے ہیں اور یہاں پر یہ میرا جو لونگوں کا پاورڈر تھا یہ اچھی طرح سے کرش ہو چکا ہے میں نے اس کو بلکل ایک فائن پاورڈر بنا لیا ہے اور یہ لونگیں جو ہیں فرینڈز یہ ہمارے دانتوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں اس کے اندر ایک قدرتی آئل ہوتا ہے جو ہمارے دانتوں کے لیے بہت بہترین ہے اور جسے ہمارے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں اور اگر کسی کے درد ہو جائے دانت میں تو یہ اس کے لیے بہت زبردست ہے اور آپ اس کو جب اپنے دانتوں پر لگائیں گے تو فرینڈز آپ کو فوراں سے اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ جیسے ہی اپنے دانتوں پر لگائیں گے تو اس سے آپ کے دانتوں کا درد فوراں سے ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے دانتوں کو مضبوط بھی کرے گا اور اگر آپ کے مسئولوں سے خون آتا ہے یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہے جو آپ کے دانتوں سے ریلیٹڈ ہے تو یہ اس کو فوراں سے ٹھیک کر دے گا آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بنانا اور لگانا بہت زیادہ آسان ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے دانت میں درد ہوتا ہے یا دانتوں کی کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر ہمیں مہنگے ٹوٹ پیسٹ اور مہنگی دوائیاں دے دیتے ہیں جس سے وقتی طور پر تو ہمارے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے یا جو بھی پرابلم ہے وہ وقتی طور پر تو سیٹ ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ مسئولوں سے خون آنا ہے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو مسئولے ہیں ان سے خون آتا ہے تو یہ آپ کے مسئولوں کو بھی مضبوط کرے گی آپ کے دانتوں کے جو پرابلم ہیں ان کو بھی سالف کر دے گی اور آپ اس کو ٹوٹ برش کی مدد سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو اپنی فنگر کی مدد سے بھی اپنے دانتوں پر اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت خوبصورت نظر آئیں تو آپ ٹوٹ پک کا یوز بالکل مت کیا کیجئے یہ آپ کے دانتوں میں گیپ پیدا کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے دانتوں میں جھیریاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دانت جو ہیں اس میں سارے جو جرمز بغیرہ ہوتے ہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کو ان سارے پرابلم سے نجات دلائے گی آپ کے دانتوں کو بھی مضبوط کرے گی تو آپ فٹا فٹ سے یہ ریمیڈی بنائیں اور اس کا یوز کریں دن میں دو بار آپ اس کو یوز کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ